اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں آپ کے اسلام علیکم ہمارے چینل میں خوش آمدید آپ نے مشہور ڈراما کیسا ہے نصیبہ کی اپیسوڈ نمبر سکس دیکھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں احمد جو کہ مریم کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور اپنے سارے حقوق اس سے پورے کرواتا ہے اس کو گھر میں فون بھی نہیں کرنے دیتا کہ وہ اپنے والدہ سے بات کر سکے اس کے پاس ایک پائی بھی نہیں رہنے دیتا اور اس کا پاسپورٹ بھی زبط کر لیتا ہے کہ ہر طرح سے مجبور ہو کر وہ صرف ان کی بات مانے اور ان کے خرچے پورے کرتی رہے اور ان کی ذر خرید ملازم بنتی رہے جاب کے دوران وہ بیمار ہو جاتی ہے تو صرف اس خوف سے کہ وہ چھٹی کرے گی اور پیسے کر جائیں گے وہ ماں بیٹا اس کی تھوڑی سی خدمت کرتے ہیں ایک دوسرے کو تانہ بھی دیتے ہیں مزاق بھی اڑاتے ہیں ہستے بھی ہیں کہ ہم کیسے مریم کی خدمت کر رہے ہیں لیکن پھر دونوں ایک دوسرے کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ نہیں ہم مریم کی نہیں بلکہ اس کی کمائی سے آنے والے پیسے کی خدمت کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ مریم چھٹی کرے اور ہمارے پیسے کٹے مریم کی بری حالہ دے کر ریسٹورنٹ میں ایک خاتون اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے گھر سے پاسپورٹ لے کر آؤ اپنی یہاں سے سیلری لے کر تو پاکستان واپس چلے جاؤ جب وہ بیچاری اپنے ترخواہ لینے جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو احمد کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے اس کو تو ایک پائی بھی نہیں ملے گی مریم کے والدین کی غربت کی وجہ سے مریم بیچاری کے پر کٹے ہوئے ہوتے ہیں ظلم کی چکی میں پیس رہی ہوتی ہے گھر کا خرچہ نیند کی شادی کا خرچہ اور پھر کرزہ داروں کی ڈیمانڈ کا خرچہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کرے کہ ادھر جائے کس کو اپنا دکھ سنائے مریم پھر سسرال والے اس حد تک گر جاتے ہیں کہ کرز کی آدائیگی کے لیے مریم کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ خود کو بیچ دے مریم ہو سکتا ہے اس ظلم کی چکی میں پیستی رہتی لیکن جب ان کو اس حد تک پتا چلتا ہے کس کے سسرال والے گر جائیں گے تو فوراں اس کے ضمیر جاگ اٹھتا ہے وہ اپنے آپ کو ان کی مسلمی محبت سے اپنے والدین سے کیاوے وعدوں سے آزاد کرواتی ہے اور احمد کے موں پر تھپڑ مار کر گھر سے چلی جاتی ہے جیسے ہی مریم گھر سے جاتی ہے گھر والوں پر دوبارہ خوف تاری ہو جاتا ہے گھر کا خرچہ پورا کیسے کریں گے کرزہ داروں کے پیسے کیسے ادا کریں گے بیٹی کی شادی کیسے ہوگی وہ فوراں مریم کے پاس جاتے ہیں اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں احمد اسے مانتا ہے مگر اب مریم مزید دوکہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی آخر وہ خود کو کتنا گراتی کتنا اپنے آپ کو ظلم کی چکی میں پسواتی آخر وہ بھی تو انسان ہے مزید جانے کے لیے دیکھیں اپیسوڈ سیون اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی